نیوکلئر فیوزن ریاکشن جیسے کہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو چھوٹے نیوکلئر آئے ہیں دو چھوٹے نیوکلئر ہیں ان کو اگر ہم ملائیں تو پہر یہ ایک بڑا نیوکلئر بن جاتا ہے اور ساتھ ایک ہیوز اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ہوتی ہے اس ریاکشن کے اندر یعنی دو چھوٹے نیوکلئر ملے اور ہیوی نیوکلئر یعنی بڑا اور ساتھ انرجی ملی ہمیں اب یہ جو نیوکلئر فیوزن ریاکشن ہے جس میں ہمیں ہیوز اماؤنٹ آف انرجی ملتی ہے یہ اصل میں ہوتا ہے سن کے اندر یعنی ہمارے جو سورج ہے اس کے اندر ہوتا ہے اور اس ریاکشن کی وجہ سے ہمیں جو سورج کی شوائیں ہیں روشنی ہے اور جو ہیٹ ہے گرمائش ہے جو کہ انرجی کی فارم میں ہمارے زمین تک پہنچتی ہے اصل میں اس کے اندر نیوکلئر فیوزن ریاکشن ہوتا ہے اب جیسے کہ میں نے کہا کہ دو چھوٹے نیوکلئر کو ہم نے آپس میں ملانا ہے اب کوئی بھی نیوکلئر جو ہوتا ہے وہ پروٹون اور نیوٹرون سے مل کر بنتا ہے اب یہ جو پروٹون ہیں اور نیوٹرون ہیں ان کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں کوئی انرجی چاہیے ہوتی ہے لیٹ سے یہ میرے پاس ایک نیوٹرون ہے جبکہ یہ ایک پروٹون ہے اب یہ دونوں جب آپس میں ملانا ان کو ہم نے کمبائن کرنا ہے ایک ساتھ رکھنا ہے ایک نیوکلئر بنانا ہے تو پھر ہمیں ایک انرجی چاہیے تاکہ ان دونوں کو کمبائن کر سکے تو وہ جو انرجی ہے جو کہ ان دونوں کو ساتھ رکھتی ہے وہ نیوکلئر انرجی ہے اب چونکہ جو پروٹون ہے اس کے اوپر پوزیٹیف ہمارے پاس چارج ہوتا ہے تو جو ایک نیوکلیس ہے ایک نیوکلیس ہے اس کے اوپر بھی ایک پوزیٹیف چارج ہے اب یہ بھی ایک نیوکلیس ہے جس کے اوپر کوئی پوزیٹیف چارج ہے یہ بھی ایک نیوکلیس ہے جس کے اوپر کوئی پوزیٹیف چارج ہے اب یہ جو دو پوزیٹیف چارجز ہیں ان کو اگر میں نے قریب ظاہر ہے میں نے کیا بولا کہ ان کو میں نے ملانا ہے مرچ کرنا ہے ان کو قریب لانا ہے تو پھر قریب لانے کے لیے کیا ہے کہ یہ پوزیٹیف ہے اور یہ positive ہے ایک دوسرے کو کیا کریں گے repel کریں گے یعنی کہ ان دونوں کے درمیان ایک repulsion والی force ہوگی force ظاہر ہے force جو کہ push or pull کرنا اب یہ اس کو اپنی طرح سے دور دکھے لے گا یہ والا یہ ہے اس کو اپنی طرح سے دور دکھے لے گا تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ کیا کریں گے push کریں گے دھکا دیں گے تو وہ کیا ہے force ہے تو یہ دونوں کے درمیان جو ایک repulsion والی ایک دوسرے سے دور لگنی والی جو force ہے اس کو ہم ریپلجن فورس کہتے ہیں وہ ہوگی لیکن اب چونکہ ہم دونوں نے ان کو ملانا ہم نے ان کو ملانا ہے تو ہمیں باہر سے ایک انرجی چاہیے ہوگی ان کو ملانے کے لیے اب یہ جو انرجی ہے جو کہ ان دونوں کو ملائے گی وہ اصل میں جو سورج ہے اس کے اندر ایک ہائی گریویٹیشنل فورس کے شکل میں موجود ہوتی ہے جو کہ یہ جو ہائی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ کیا کرتی ہے جو سن کے اندر ہے وہ ان دونوں کو اس کے اوپر اتنی فورس لگاتی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا سکے اب نہ صرف ہائی گریویٹیشنل فورس بلکہ ہمیں بہت ہائی ٹیمپریچر بھی چاہیے جو کہ سن کے اندر یعنی سورج کے اندر موجود ہوتا ہے اب یہ دونوں فورس جو ہیں یہ اس ریپلجن فورس کو ختم کر لی یعنی اس کی جو حد ہے اس کو اورکم کر لیتی ہے یعنی ان دونوں کی ریپلجن فورس ان دونوں کے درمیان جو ہے اس کو اورکم کر کے ان دونوں کو ملا دیتی ہے یعنی دو نیوگلیوز کو ملا دیتی ہے آپس میں اب آپ کہیں گے کہ یہ جو گریویٹیشنل فورس یہ ہے ہر باڈی ایک دوسرے اوبجیکٹ کے اوپر ایک فورس رکھاتے ہیں جس کا ہم کیا کہتے ہیں اپنی طرف کینجتی ہے اس کا ہم کیا کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس اب یہ جو فورس ہے یہ جب میس بہت زیادہ ہوتا ہے تو جیسے سن کا میس بہت زیادہ ہے اب سن کے اندر کیسے ہمارے پاس رییکشنز ہوتے ہیں اور کس کس کی درمیان رییکشن ہو کہ کون سا بڑا پارٹیکل ملتا ہے اس کو اور کیسے انرجی آتی ہے اس کو ذرا ہم آگے اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس دو پروٹون ہوتے ہیں جو کہ بسیکلی ہائیڈروجن کے پارٹیکل ہیں سوری پارٹیکل نہیں ہے ایٹمز ہیں اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایچ ون اور ون میں نے لکھا یہ بسیکلی اس کی ریپریزنٹیشن ہے کہ اس کو لکھا کیسے یا ریپریزنٹ کیسے کی جاتا ہے جس میں جو اوپر والا نمبر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس ایٹم کا میس نمبر کیا ہے جبکہ یہ جو نیچے والا نمبر ہے جو کہ اس کیس میں بھی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایٹومک نمبر کیا ہے جبکہ اگر میں ایٹومک نمبر کی بات کروں تو نمبر آف پروٹونز کے ایک ایٹم کے اندر کتنے پروٹونز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایٹومک نمبر جبکہ میس نمبر ہوتا ہے کہ ایک ایٹم کے اندر کتنے پروٹون اور کتنے نیوٹرون ہیں ان کو آپس میں جمع کریں گے تو یہ میرے پاس مس نمبر آتا ہے پی فور پروٹون جبکہ ن فور نیوٹرون اب یہ جو دو پروٹون ہیں ان کو آپس میں کیا کیا جاتا ہے فیوز یعنی مرج کیا جاتا ہے یعنی ملایا جاتا ہے اب جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک بڑا پارٹیکل جو کہ ڈیوٹریوم ہوتا ہے وہ بنتا ہے اور ساتھ ہمارے پاس ایک چھوٹا پارٹیکل جو کہ پوزیٹرون کہلاتا ہے جس کو ہم بیٹا پارٹیکل بھی کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ہمیں ملتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو دو چھوٹے مل کر انہوں نے ایک بڑا پارٹیکل بنائے یعنی یہ نیوکلیر فیوجن ہوئی اب نیوکلیر فیوجن میں صرف پارٹیکل بڑے بڑا نیک نیوکلیوز بنتا بلکہ ایک ہیوج اماؤنڈ آف انرجی بھی ہمارے پاس ریلیز ہوتی ہے اب اگر آپ دیکھیں یہ جو پوزیٹرون ہے یہ بھی الیکٹرون کی طرح ہی ہوتا ہے اس کا میس بھی الیکٹرون جتنہ ہی ہوتا ہے لیکن جیسے کہ الیکٹرون کے اوپر نیگٹیف چارج ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک پوزیٹیف چارج ہوتا ہے باقی سب کچھ اس کا الیکٹرون جیسے ہی ہوتا ہے لیکن صرف چارج جو ہے وہ پوزیٹیف ہوتا ہے جبکہ یہ ہمارے پاس ڈیوٹرم ہے جس جو کہ ہائیڈروجن کا ہی ایک آئیسوٹوب ہے جس کا اٹومک نمبر کیا ہے ون اور میس نمبر کیا ہے ٹو اب جیسے میں نے کہا کہ آئیسوٹوب ہے یہ ہائیڈروجن کا تو آئیسوٹوب بیسی کے لیے ایسے ایٹمز ہوتے ہیں جن کے ایٹمز with the same اٹومک نمبر but different mass numbers are called آئیسوٹوب ایسے ایٹمز جن کے اٹومک نمبر same ہو لیکن جو mass number وہ different ہو تو وہ آئیسوٹوب ہوتے ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک ہائیڈروجن ہے یہ بھی ایک ہائیڈروجن تھا نا اس کا اٹومک نمبر 1 تھا اس کا بھی کیا ہے 1 یعنی اٹومک نمبر کیا ہے same ہے جبکہ اگر mass number کے دیکھو تو اس کا mass number 2 ہے جبکہ اس کا mass number 1 ہے تو یہ mass number جو ہے وہ different ہے تو ایسے اٹمز جن کے mass number different اور اٹومک نمبر same ہوتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے آئیسوٹوب ہوئے ایک دوسرے کے clear fusion reaction ہوا اس کیلئے اگر میں ایک reaction لکھوں جو کہ یہ آپ کے سامنے ہے جس میں کیا ہوا کہ دو ہائیڈروجن آپس میں ملے اور ایک helium بنایا اور ساتھ ایک بیٹا particle یعنی positron ہمیں مل گیا اب اگر میں کیا کروں کہ اس کی جو reaction ہے اس کے left hand side پہ atomic number اور mass number دیکھوں کہ برابر ہے یا نہیں right hand side کے تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ atomic number کیا ہے ایک اور یہاں پہ بھی کیا ایک یعنی دو اور یہاں پہ بھی mass number کیا ہے ایک اور ایک یعنی دو mass number ہو گیا atomic number 2 ادھر اگر ہم دیکھیں تو 1 اور 1 2 تو atomic number کیا ہو گیا 2 جبکہ mass number 2 پلس 0 کتنا ہو گیا 2 تو یعنی mass number ادھر بھی اور ادھر بھی برابر ہیں جبکہ atomic number ادھر اور ادھر کیا ہیں برابر ہیں تو یہ میرے پاس reaction جو ہے یہ اس کو بتا رہا ہے اب اگر میں اس reaction کو توڑا سانہ نیچے لکھ لیتا ہوں اب اگر میں کیا کروں یہ جو deuterium ایک بڑا particle آیا ہے اس کے ساتھ ایک اور proton کو ملاؤں یعنی اس کے اور اس کے درمیان fusion reaction کرواؤں یعنی ان دونوں کو آپس میں ملاؤں تو ملانے کے بعد ایک نیا اور بڑا particle جو بنتا ہے وہ ہے helium جس کا atomic number 2 اور mass number 3 اب ان دونوں کو میں نے آپس میں دو چھوٹوں کو ملا کر دو چھوٹے نیوکلیس کو ملا کر بڑا نیوکلیس بنائے یعنی یہاں پہ میں نے کہا کیا ہے نیوکلیر فیوزن تو نیوکلیر فیوزن میں ہمارے پاس ایک بڑا particle کے ساتھ ساتھ ایک huge amount of energy بھی تو release ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی energy ہمارے پاس ہمیں مل گئی اب اصل میں جو helium ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ ہوتا ہے 2 اور 4 یعنی جو helium ہوتا ہے اس کا atomic number 2 جبکہ mass number کیا ہوتا ہے 4 لیکن یہ helium جو ہے یہ اس helium کا isotope ہے یعنی کہ اس کا mass number same ہے دیکھیں جبکہ mass number نہیں atomic number same ہے جبکہ mass number جو ہے وہ یہاں پہ 3 ہے جبکہ یہاں پہ کیا ہے 4 یعنی different ہے تو یہ دونے ایک دوسرے کے کیا ہوئے isotope تو جو یہ بنتا ہے یہ basically helium کا isotope بنتا ہے اب اگر میں اس fusion reaction کے لیے کیا کروں اس کا reaction لکھوں تو جو کہ یہ ہے میرے پاس اس کو چلے میں یہاں ہی لیکھ دیتا ہوں تو اس میں کیا ہے کہ ایک proton اور یہ جو deuterium ہے یہ آپ سے ملے اور میرے پاس ایک helium کا بڑا particle بنایا جس کا اگر میں atomic number دونوں کا دیکھوں تو یہاں پہ atomic number کیا ہے 1 plus 1 2 جبکہ یہاں پہ کتنا ہے 2 جبکہ اگر mass number دیکھوں تو 1 plus 2 کیا ہوتا ہے 3 جبکہ یہاں پہ کہہ 3 یعنی mass number اور atomic number دونوں سائٹوں پہ کیا ہے برابر تو یہ میرے پاس ہمارے پاس کیا ہے ایک reaction ہے کس کا اس fusion reaction کا اب اس reaction کو ذرا میں توڑا ادھر لکھ لیتا ہوں اب اگر میں کیا کروں یہ جو helium ہے یہ پورا process دوبارہ ایک اور کروں اور اس سارے process سے ایک اور helium حاصل کر لوں اور پھر ان دونوں helium کو اگر میں آپس میں fuse کر لوں یعنی ملا لوں تو پھر ایک بڑا particle جو کہ helium ہے اگر میں screen کو توڑا سنہ ادھر کر لیتا ہوں آپ کے لئے تو ایک بڑا particle جو کہ helium ہے وہ بن جاتا ہے جس کا atomic number two جبکہ mass number کیا ہے four اب جیسے کہ اس میں دو چھوٹے قوم ملا کر ایک بڑا بنایا ہے یعنی fusion reaction ہوا ہے تو یہ fusion reaction میں ایک بڑا particle کے ساتھ ساتھ ایک huge amount of energy بھی ملتی ہے اور اس والی fusion reaction میں ہمارے پاس دو proton بھی ہمیں ملتے ہیں اب اگر میں یہ جو یہ والا fusion reaction ہے اس کے لئے یہاں پہ reaction لکھوں تو یہ میرے پاس reaction ہے جس میں دو helium کے آئیسوٹوپ آپس میں مل کر ایک بڑا helium جو کہ ہم نے بنایا اور ساتھ دو proton ہمیں ملے اب اگر میں اس کے atomic number جو کہ left hand side پہ کتنے ہیں two plus two four جبکہ right hand side پہ two اور یہاں پہ two one ہے لیکن یہ two سے multiply ہو جائیں گے یعنی یہ two plus two کیا ہو جائے گا four atomic number ادھر یعنی atomic number سیم ہے mass number کیا ہے three plus three six یہاں پہ کیا ہے four اور two one's are two یعنی four plus two کتنا ہے six تو یہ بھی ہمارے پاس mass number بھی کیا ہے سیم تو یہ اس طرح ہمارے پاس یہ والا reaction ہم لکھ سکتے ہیں اور یہ reaction یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا اگر آپ غور کریں تو شروع میں ہمارے پاس کیا تھا کہ یہ دو protonز تھے جن کو ملا کر ہم نے یہ پورا reaction کروایا اور end پہ جب یہ جو last والا reaction ہوا یہ والا اس میں ہمیں واپس سے وہی دو proton وہی تو نہیں ملا دو proton مل گئے یعنی جو ہم نے شروع میں دو proton دیئے تھے at the end ہمیں وہ واپس سے مل گیا اگر یہی دو proton دوبارہ سی یہ سارا reaction کریں گے یعنی یہ کی cycle سا بن جائے گا جو کہ کس کی وجہ سے ہو جائے proton اور proton کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایسا cycle جو کہ proton proton شروع میں ملا کر اور واپس سے دو ملتے ہیں اور اسا cycle چلتا ہے تو اس طرح کی cycle کو ہم کیا کہتے ہیں proton proton cycle جس سے ہر باری بہت huge amount of energy جو کہ یہاں پر energy huge یہاں پر بھی huge اور یہاں پر بھی huge amount of energy ہمیں ملتی ہے یہی energy ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سورج سے ملتی ہے یعنی سورج میں جو reactions ہیں وہ basically یہی کیا کہتے ہیں proton proton آپس میں مل کر ایک helium بناتے ہیں اور یہ nuclear fusion کے reaction اس سورج کے اندر ہوتے ہیں اور بڑے helium کے particles بند کر اور huge amount of energy جو ہے وہ release ہوتی ہے جو کہ اندر فارم آف لائٹ اور ہیٹ ہمیں سورج تک ہمارے سورج تک ہمیں سورج کہہ رہا ہوں زمین تک ہمیں ملتی ہے اس سورج سے تو آج ہم نے nuclear fusion reaction کے بارے میں پڑا اور ہم نے اس کی دیکھا کہ یہ سورج میں کیسے یہ nuclear fusion reaction ہوتا ہے ہم نے به мень future کیسا ہات و جوارو یا بی Rouf کیسا ہی ہے ملتی ہے کھر گوش ہے جوارو جیز بد جوارو عاش تکیتے موسیقی